نیو ورلڈ آرڈر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں آپ کا مذبان محمد سرال رجوی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے اور پچھلی ویڈیو جو میں نے ایلومنیٹی کی حقیقت پر بنیتی یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے اس پر مجید گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم بریجیل میں ہوئے یار تو سومیٹ انیس سو بان نبے پر گور کر لیں اس کے ایجنڈا اکیس کو دیکھا جائے کہ جس میں نون بینڈنگ اکسن پلان ہونے کا بوجود ایک سو اڈرٹر ملکوں نے دستخط کر رکھا یا مکمل تین سو اکیامن صفات چالیس پارٹ چار سنکسن میں مستقبل ہے نیو ورلڈ آرڈر کو سمجھنے کے لیے ایجنڈا ٹوئنٹی ون کے سسٹینیبلڈویلٹمیمنٹ پروگرام کو بڑے اچھے سے سمجھنے کی جرورت ہے سسٹینیبلڈویلٹمیمنٹ کے نام پر ساتھ عرب کی آبادی کو کم سے کم کرنے کی بڑی ساجس ہے پچھلے دنوں اسرائیل کے منسٹر کے بیان کو یاد کیا جائے جس نے اس نے کہا کہ اگر ہمارا ستر فیضی عبادی بھی ہلاک ہو جائے تو ہم اپنے منصوبوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہاں جو ہمارے سامنے وبا ہے اس کی کہیں نہ کہیں نہ کہیں جا کر ایجنڈا ٹوئنٹی ون کے ساتھ ملکت دکجالی نجام کو عام کرنے کی سیطانی منصوبہ بندی ہے یا جتنے بھی بائیو لوجکل وبا یعنی کرونا وائرس ہے دنیا دو چار ہے وہاں سیدھے سیدھے ڈیپو پولیشن کے منصوبے کو کامیاب بنانے کی ایک سیطانی جدو جہد ہے ابھی ایک میکجین چھپی جس میں دو ہزار بیس نام کا جس میں آپ کو دکھائے گئے لیکن میکجین میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی لکھا ہے آدھا ٹوئنٹی لال ہے اور آدھا ٹوئنٹی ہرا ہے تو لال کا مقصد یہ ہوتا ہے ریٹ کا کی ڈانجیرس یعنی خطرے پر اور گرین یعنی ہرا دکھائے گیا ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں سانٹی اور سکون کے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جون تک یہ وبا پوری طرح دنیا پر فائلی رہے گی اس سے کئی ہلاکتیں کئی اموات ہوں گے اور اس کے بعد جو آدھے مہینے بچیں گے وہ کچھ سکون کے ہوں گے لیکن یہ کس طرح ہوں گے اور اس کے بعد کیا ہلاک ہوں گے کہہر سالی کا کیا عالم ہوگا اس کے بعد بے روزگاری کس طرح سے عبور پر ہوگی اس کے بعد جو چرچہ ہوگی وہ انساء اللہ ہم آگے کریں گے آج ساری دنیا میں واحد ایک اسلام ہے جو واقعی دنیا کو تمام برائیوں سے بچا سکتا ہے اور پھر انسانی حقوق اس حساب سے دے سکتا ہے جس کا حق ایک انسان کو ہونا چاہیے لیکن یہ بات ابلیس کے چھیلوں یعنی ایلمونیٹی اس کے حمایتوں امریکہ ایزرائیل کو جرہ برابر پسند نہیں اس لیے وہ دن بعد دن نئی نئی ساجسیں نئی نئی سرارتوں اور ایسے رول سنیام اور ریگولیسن بناتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں انہیں میں سے ایک نیو ورڈ آرڈر بھی ہے جس کی تیاری یہودی شہولی جور سور سے کر رہے ہیں اور اس کی تیاری پرسو پہرے سے شروع ہو چکی ہے یہودیوں نے ہر جلہ اپنا اپنا قبجہ جمعیا ہوا اور یہ سارا نجام اسی طریقے سے چلا رہے ہیں جو کسی جمعانے میں فیرون اپنی ریایہ کے ساتھ کرتا تھا وہ ایک خاص طرح کا علم لوگوں کو دیتا تھا جس کے جرگے وہ لوگوں کو جہان قابو میں کرتے تھے پھر ان لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں میں بٹھائیتا تھا جس سے وہ لوگوں کو جلم کرتے تھے اور ان کی عجت کو سرے بجار نیلام کرتے تھے آج بھی فری میسن اور الومیناٹی کے نام سے خفیہ سوسائٹی چلائی جا رہی ہے جس میں لوگوں کو خاص طرح کا علم ایویل ٹیچنگ دیا جاتا اور ایویل ٹیچنگ علم کو حاصل کرنے کے بعد ان لوگوں کو بڑے ملکوں میں بڑے بڑے عہدے دیا جاتے ہیں بڑی نوکریوں پر بیٹھایا جاتا اور وہ تنجیم ہر ملک میں نامور ہستیوں جیسے بوس اوباما برٹین اسپینس مڈونرا سکیرہ ٹروم اور بھی بہت کو اپنا ممبر بناتی ہے جو لوگوں کے جہنوں کو کنٹرول کرتے ہیں وہ لوگ پوری دنیا میں جلم، غلازت، کندگی، گناہ، بے حیائی، بے سرمی، اور جنسیات، سیکسیات اور اتنی صاف کر کے دکھاتے ہیں کہ اپنا دین مجھب لوگ بھول جاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے ہٹ کر سیطان کے راستے پر چل دیتے ہیں اب کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو یہودی اور نصارہ کے پروکار بنے ہوئے ہیں اور دجال کی آمد اور نیو ورلڈ آرڈر کے انتجار میں ہیں اور انسانوں کو خاص کر مسلمانوں کو دھوکے میں رکھنے کے لیے تمام چالے چلنے ہیں انہی حقیقت کی جندگی سے دور خواب و خیالوں کی دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں اس نیو ورلڈ آرڈر کی ساجس کو چھپانے میں جو بہت اہم رول ادا کر رہا ہے وہ ہالی ووڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہالی کا مطلب ہوتا ہے پاکیز کا مقدس اور وڈ کا مانا ہوتا ہے لڑکی یہ ہالی ووڈ نام پہلے جمانے ان کہانیوں سے لیا گیا ہے جس میں پریہ اپنی جادوی چھڑی سے جادو کرتی تھی اور لوگوں کو خوابوں کی دنیا میں لے جاتی تھی جس سے وہ اپنی حقیقی اور نیجی جندگی بھول جاتے تھے اور اسی خواب کی دنیا میں خوئے رہتے تھے اور انہیں پانے کی کوسس کرتے رہتے تھے پچھلے دس سالوں میں تقریباً ایک ہزار ایسی فلمیں بنی ہیں جس میں عربوں کو یعنی مسلمانوں کو آتنگوادی دکھایا گیا ہے انہیں بہت خراب رول دیئے گئے ہیں سدت پسند اور متعصب اور ساری دنیا میں ان کے مطالب یہ فائل آیا گیا ہے کہ دیکھو اسلام انسانیت کے سب سے بڑے دسمانہ اور ان فلموں کو ہندوستان پاکستان میں کئی ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور جو بھی دیکھتا ان کی نظر میں عربوں کی مسلمانوں کی ایمیج بہت ہی گھٹیا گندی اور عربوں اور مسلمانوں کے کریٹر سے بلکل الگ ہوتی ہیں اس معاملے میں بالی ویڈ بھی کم نہیں ہے جس میں نیگٹو رول دکھا جاتے ہیں ان میں سے زیادہ تر مسلمانوں کو دکھایا جاتا ہے اور یہ فلمیں مسلمانوں کی ایمیج میں دہستگردی آتنگوادی اور برے کام کرنے کو دکھاتی ہیں یہ سب کو سوچی سمجھی اور بہت لمبی ساجی سے جسے انہیں نیو ورڈ آرڈر کے جریعے نافذ کرنے میں کوئی دکھتا نہ ہو کیونکہ جب مسلمان ہی مسلمان کو برا سمجھے گا تو پھر نیو ورڈ آرڈر کو کون رکھے گا ان ہالیوڈ کے زیادہ تعلق ان تنجیموں یعنی فری میسان اور الیومیناٹی سے جڑے ہوئے ہیں جو دجال کی آمن میں جو تیاری ہو رہی ہیں ان میں اہم رول ادا کر رہے ہیں جو کچھ ایک خاص قسم کے عصارے سے کرتے ہوئے دکھاتے ہیں جیسے کہ ہاتھ سے چھوٹی انگلی اور سہادت والی انگلی کے ساتھ میں اٹھائے ہوئے دکھائی جاتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہم سیطان کے پروپکار ہیں اور تین سنگو والا سیطان ہیں آپ میں دیکھا ہوگا بولی وڈ کے کئی بڑے اکٹر ہالی وڈ کے کئی بڑے اکٹر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو اسی طرح دکھاتے ہیں کہ یہ سیطان کے تین سنگو کو درس آتا ہے جو کہ ایلومناٹی کا مین مجھبی نسان ہیں اور ایلومناٹی کے جتنے بھی پروپکار ہوتے ہیں وہ اپنا اسی ہاتھ سے ایلٹیل سنگو والا نسان بنا کے دکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم کس طرح سے ایکسن کرتے ہیں اور آج کے دور میں انہی کے حرکتیں دیکھ کر آج نوجوان مسلمان بھی سیلفی لیتا ہے اور فوٹو کھچاتا تو اسی طرح سیطان آپ نے بہت لوگوں کو دیکھا ہوگا انشاءاللہ اب ہماری ویڈیو پوری ہو رہی ہے ویڈیو کو مجھد سنیں اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گنٹی کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیسن آپ کو مل سکے اور یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور دوسرے تک شیئر کریں یہ ویڈیو رکنی نہیں چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے یہ سیطانی تنجیم ایلومنیٹی اور ایجنڈا ٹونٹی ون اور نیو ورڈ آرڈر کیا ہے انشاءاللہ اس کے دوسرے پیڑ میں ہم بہت جلد ملیں گے اب ہماری ویڈیو پوری ہو چکی ہے چلتے ہیں اللہ حافظ